ان سے اپنے غلاموں کی تقلیف نہیں دیکی جاتی ہے ان سے اپنے غلاموں کی تقلیف نہیں دیکی جاتی ہے اس پر عقیدہ کا بھی بات ہو سکتی ہے عزیز والمہرہ امام علیہ السعیوتی نے یہ آیت پڑھ کے کہا امام جلال علیہ السعیوتی وہ شخصی ہے جن کو بہتر مرتبہ جابتی آن سے رسول اللہ تعالیٰ کی زہادیار ہوئی ہے وہ جلال الدین سے ہی ہوتی ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضی اللہ علیہ مآلتن رئی سے کسی امتی کی کسی خلاف کی تکلیف پرداشت نہیں ہے اب کسی کو سر کا ذرت ہے مثال کے بوٹ پر کسی کو پیٹ پردرد ہے کسی کا پچا مریعہ اس کو یہ ذرت ہے کسی کو کوئی آج پرشانی ہو گئی اس کو یہ ذرت ہے ارکو خلاف ہے ارکو علیہ مسائل ہے سرکار کو ہر ایک کی تکلیف کی راہ گزرتی ہے ہر ایک کے لئے حضی اللہ علیہ اللہ علیکم ہے تو جلال الدین سے یو دین شاد فرماتے ہیں کہ اس سے پکا جلال کسی دور میں بھی امتی کے باؤں میں کانٹا چھپے گا اس کی خود کو تکلیف دور میں محسوس کرے گا سرکار کو اس کی خبر سرکار کو پہلے ہو جائے گی سرکار کو اس کی خبر پہلے ہو جائے گی ہم اس لئے کہتے ہیں کہ سرکار کو تو کانٹا رہا کرو انہیں خبر ہے کہ جیسے پڑھو پروض ان پر ہر ایک غلام کا چہدہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہدہ حضور جانتے ہیں ہاں ہمیں بات کر رہا تھا کہ سرکار اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں بیان کرماتے ہوئے اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتا ہے عزیز عزیز ہمار علیتوں کہ ان سے عبد غلاموں کی تکلیف پرداشت نہیں ہوتی تکلیف پرداشت نہیں ہوتی اس فرمات کا گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اے عزیز ہمار آپ کے آگے رکھ کے پس میں گفتگو ہو سمیقی اللہ ایک بات آپ کے آگے رکھ کے ہمیں نظر آتا ہے جب سرکار اکل آدم اپنی زندگی کا یہ انداز اتنانے لگے جس میں سرکار آج زندہ ہے یہ انداز اتنانے لگے جس میں سرکار آج زندہ ہے اسرائیل علیہ السلام ہمارے آتا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل ہوئے بارگاہ اکتس میں حاصل ہوئے اچھانتے ہیں کیا ہوا سرکار کو دعویل دیں یاد رکھنا یہ ایسا ہی سننے والی بات نہیں ہے ایسا کریم تم کو برکہ بڑاؤ سرکار کی قریب بڑاؤ سرکار کی قریب اسرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آئے جانتے ہیں نا اسرائیل علیہ السلام کو کوئی نہیں جانتا تو وہ جان جائے گا خیر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت کی بارگاہ میں جانتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سرکار نے سوال حضرت اسرائیل کو اچھانتے ہیں کہ اے اسرائیل تو ہی ہے نا وہ جو میرے ہر بلان کی روح کبز کرے میرے ہر محمتی کی روح کبز کرے گا جو گناہ کار ہو اس کی روح کمس کرتے ہوئے اس کی روح کمس کرتے ہوئے بہت تکلیف دیتا ہے تو اس کو بہت تکلیف دیتا ہے آج ایسا کریں میری امت کے ہر گناہ کار کی تکلیف مجھے دے دے میرے گناہوں کو تکلیف میرے گناہوں کو تکلیف نہ دینا ایسے کریں یا رگناہ اور تصبر بھی نہیں کر سکتا شرمات اللہ اسرائیل کی یہ جنرت کہ وہ حضور کو تکلیف دے پر یہ سرکار کی شاہر بندہ عواضی ہے یہ سرکار کی امت کے ساتھ محبت ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میرے غلاموں کو یا میری امت کو تکلیف نہ دی جائے میری امت کو تکلیف نہ دی جائے حریص علیہما حریص علیہما رب طریق شاہر کرماتا ہے اور جانتے ہو نصف عزیز علیہما بلکہ حریص علیہما حریص علیہما اب جانتے ہیں روپے قریب برما رہا ہے یہ تمہارے لئے حریص ہیں حریص کا کیا مطلب ہے حریص کا مطلب ہے دل نہ بھرنا دل نہ بھرنا جیسے کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا کسی کا شہرت سے دل نہیں بھرتا کسی کا کسی کام سے دل نہیں بھرتا کسی کا کسی چیز سے دل نہیں بھرتا کوئی دولت کا دی کرتا رہتا ہے دل نہیں بھرتا کوئی کیا کرتا رہتا ہے ہر ایک کو جس سے اس کا دل نہیں بھرتا جس کا یہ وہ حریص ہے رب قریب فرما رہا ہے حریصون علیکم میرے حبیب کے غلابوں یہ وہ ہے جن کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا جن کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا اللہ قریب نے ہمیں ایسے آقا عطا فرمایے جن کی شانوں کو بیان کرماتے ہوئے آپ کا رب شاہ کرماتا ہے یہ وہ ہے کہ جن کا اپنے غلابوں دے دے کے دل نہیں بھرتا غلاموں کو عطا فرما فرما کے دل نہیں بھرتا سرکارک العالم کی عطا وقت افتوک وہ اجازتی ہے لیکن بک بلک اس کے اجازت نہیں دیتا مغرب کی نماز کوا قریب ہے پھر رب سے دل کرناتا ہے بلک امنینہ روح و رحیم بے شک بہت خلچی ہے یہ مغرب کی نماز میں بلک امنینہ عشاء کی نماز کوا زبان بودھ رہتی ہے بلک امنینہ رعوف الرحیم یہ رعوف الرحیم ہیں محمدین کے لئے رعوف الرحیم ہیں بیان فرماتا ہے تو پتہ چلا صرف ہم سرکار سے محبت کا اضحاد نہیں کرتے محبت کا اضحاد نہیں کرتے بلکہ سرکار کی تو اپنی حمد کے ساتھ محبت ہے رغم قریب اس کا قرآن قریب اور اس انداز سے ذکر فرماتا ہے اس انداز سے ذکر فرماتا ہے اللہ خریم ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ محبت کا نمک حلال رکھے آپ کو خطار رکھے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ابداہ کو اور جتنے سنگیوں نے اس محفل اس خوبصورت محفل کا انعاقات کیا آپ سب کو اس محفل کے انعاقات پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مسجد حالہ کی کمیتی جو صدر ہے ان کو بھی مبارک دیتا ہوں انہوں نے بہت خوبصورتی سے محفل کا انعاقات کیا مجھے خطیب صاحب نے فرمایا تھا کہ ساڑھے دو مغرب ہے اگر ٹائی اوپر بھی چلاتے ہیں تو کوئی مسجد حالے فوق شاہ ہے اگر ٹائی اوپر بھی چلاتے ہیں تو کوئی مسجد نہیں ہے لیکن ساڑھے دو سے پہلے ہی میں نے اپنے گفتگو کو سمیت دیا اللہ علیہ وسلم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ کرنے اللہ